السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلام کی کے ساتھ محفوظ رکھے دوستو خواب کا آنا اور سپنوں کا آنا انسان کی بسات میں نہیں ہے یہ انسان کی مرضی سے نہ آتے ہیں اور نہ ہی رکھتے ہیں انسان کی بسات میں نہیں کہ اپنی مرضی سے کسی سپنے کو لے آئے اور جس کو اچھا جس کو اچھا نہ سمجھے اس کو نہ آنے دے بلکہ یہ تو اللہ کی جانب سے نظام ہیں اچھے خواب اللہ کی جانب سے آتے ہیں اور برے خواب شیطان کی جانب سے انسان کے دل اور دماغ پر ڈال دیے جاتے ہیں انسان کو اگر کوئی برا خواب نظر آئے تو اس کو کیا کرنا چاہیے ایک تو یہ کہ انسان نے ایک برا خواب دیکھا اور اس کی صبح کو آنکھ کھلی تو کیا کرنا چاہیے اور دوسرے شکل یہ کہ انسان برا خواب دیکھ رہا ہے اور دیکھتے دیکھتے اس کی فورا آنکھ کھل گئی وہ بوخلا کر کے ہڑ بڑا ہٹ میں ایک دم سے اٹھا تو ان دونوں شکلوں میں کیا کرنا چاہیے میں آپ کی خدمت میں یہ بتلا رہا ہوں روایت سنی آپ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی ایسا خواب دیکھے جسے وہ ناپسند کرتا ہے تو اسے چاہیے کہ بائیں طرف تین مرتبہ تھتکار دے تھو 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 اور تین مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے اور کروٹ بدل لے یہ اس کا علاج ہے جب آپ کی ایک دم سے آنکھ کھلی ہڑ بڑا کر کے بوکلات کے ساتھ آپ اٹھیں اس دراؤنے سپنے اور خواب کو دیکھتے ہوئے تو جیسے ہی آپ کی ایک دم سے آنکھ کھلے تو پہلے بائیں طرف تین مرتبہ تھتکار دیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں اور اس کے بعد کروٹ بدل کر کے سو جائیں جب آپ کروٹ بدل کر کے سو جائیں گے تو پھر انشاءاللہ تعالی اس کے کروٹ بدلنے کی وجہ سے آپ کو پھر پریشانی نہیں ہوگی اور کروٹ بدلنے بڑی حکمت ہے کروٹ بدلنے میں جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے کہ کروٹ بدلنے سے انسان کو پھر نیند اچھی آ جائے گی اور نیند کی جو لذت ہے وہ اس کو محسوس ہوگی ورنہ تو کبھی کبھی برے خواب دیکھنے کی وجہ سے جو انسان کی نیند کھلتی ہے تو پھر بہت دیر تک نہیں آتی اور ایسا کر کے کروٹ بدلنے سے انشاءاللہ تعالی حضور کے فرمان کے مطابق جلدی نیند کی ضرورت بھی پوری ہو جائے گی اور جو ایک دہشت برے خواب کی تھی جو در تھا اور جو خوف تھا وہ جلدی ہی انشاءاللہ تعالی چھٹ جائے گا تو اس طریقے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حکمت عاملی کو بھی ہمیں اپنانا چاہئے امید کرتا ہوں میں اپنی بات سمجھا پایا ہوں دعاوں کی درخواست ہیں پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ